اسلام علیکم میرے نام ہے جوازے بھاشمی اور یہ ہے سپورٹیچ الفا 2021 موڈل یہ سپورٹیچ کی فور جنریشن ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ 2015 میں لانچ کی گئی تھی اور اس گاڑی کو 2019 میں فیسیفٹ کیا گیا تھا پاکستان میں یہ کار 2019 میں لانچ کی گئی تھی اور تب اس گاڑی کے دو ورزنز آتے تھے سپورٹیچ فرنٹ ویلڈرائیف اور سپورٹیچ آل ویلڈرائیف یہ کار سپورٹیچ کا الفا ویرینٹ ہے جو کہ 2020 میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ اب اس کار کا سب سے چھوٹا ویرینٹ ہے سپورٹیچ میں کچھ فیچر اس کار سے زیادہ آتے ہیں یہ کار تھوڑی سٹرپ ڈاؤن ہے اس کمپیرڈ ٹو نورمال سپورٹیچ اور یہ کار پاکستان میں 2020 میں لانچ کی گئی تھی دیکھنے میں یہ کار پری فیسر پورٹیچ جیسی ہے اس کاری کی ہیلائٹ چینج ہیں تیلائٹ چینج ہیں اور اس کے لابے انٹیئر میں کچھ چیزیں کم ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے فرق جو کہ میں اس پیویو میں ڈیفائن کروں گا فردر آگے یہ تھوڑی سسیس پورٹیچ ہے اس کار کی جو پائش ہے پاکستان میں وہ ہے 44,35,000 اور جس کی بکنگ ہے وہ ہے 15,36,000 روپے پاکستان میں فیملی کے لیے یہ بھی ٹھیک کار ہے اورالل ایس اگر گوڑ کار اور ہم گوڑ کار ہوں گوڑیچ ہے اس کاری کے انٹیئر بھی نومل سپورٹیچ ایسا ہی ہے جس اس میں کچھ ویچت کام آتے ہیں اس کاری سے جس کی وجہ سے اس کاری کی پرائز بھی نومل سپورٹیچ سے کام ہے اگر اس کاری کے سٹیرنگ ویل کی بات کی جائے تو یہ سٹیرنگ ویل وہی ہے جو آم سپورٹیچ میں آتا ہے اس کا سٹیرنگ 3 سپوک ہے یہ جو سلولر ویل دیا گیا ہے اس سے پہ اس کاری کی سکرین کے بیچ میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس کاری کے امیٹر کی بات کی جائے گا تو اس کاری کے امیٹر میں دو مین ڈائل آتے ہیں رائٹ وارڈل سپیڈو میٹر کھا ہے اور رائٹ وارڈ رپیو کا ہے اور ان کے نیچے فیول گے جاتا ہے اور ٹیمپریچر گے جاتا ہے اس کے بیچ میں یہاں پہ ایکی سکرین دی گئی ہے جو کہ کافی چھوٹی سی ہے اس پرائیس پرائنٹ پہ I guess کیا کو تھوڑی اچھی سکرین دینی چاہیے تھی یہ سکرین آپ کو سپیڈ شوکر بات کی ان کلومیٹر پر آر اور اس کے لابا ٹریپ سٹریپ اے ٹریپ بی وغیرہ اس طرح گریفن چیزیں ہیں اور اس کے لابا اس کاری پہ ٹوٹل دو ایر بیکس آتے ہیں ایک ایر بیکس سیرنگ ویلے مانٹڈ ہے اور ایک ڈیش بورڈ میں اگر اس کاری کے ڈیش بورڈ کی بات کی جائے تو اس کاری کا ڈیش بورڈ نورمال سپورٹیج ایسا ہی ہے اس میں دو ٹونز فالو کی گئی ہیں اوپر والا یہ سارا ایریا بلیک ایلے کی فنش میں ہے اور نیچے والا یہ سارا ایریا چیپ پلاسٹک کا ہے جو کہ میری خواہ میں تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا اور سنٹر میں یہاں پہ اس کا 7 انچز کا ملٹی میڈیا سسٹم دیا گیا ہے جس میں آکس, یو ایس بی, لوڈ اوٹس اس طرح کی چیدیں کبنی سے سٹینڈڈ آتی ہیں اور اس میں یہاں پہ اس کاری کے کلائمیٹ کنٹرول کے اوپشنز بھی شئے ہوتے ہیں کلائمیٹ کنٹرول اس کاری کا ڈوازون ہے اس کاری کا ملٹی میڈیا سسٹم کمپیٹیبلی نورمال سپورٹیج ہے تھوڑا چھوٹا ہے پلس اس کے اندر کوئی میڈیا والا اوپشن بھی نہیں آتا یعنی اب اس میں ایم پی فور سانگ یا ویڈیو سانگ بغیرہ نہیں پلائے گر سکتے اس میں جس آڈیو سانگ پلائے ہوتے ہیں اور ایف ام وغیرہ چلتا ہے ملٹی میڈیا سسٹم سے اگر ہم نیچے آجائیں تو یہاں پہ یہ اس کاری کا کنٹرول دیئے گا ہے ڈیفرنٹ ملٹی میڈیا سسٹم کے یہ فیزیکل بٹن ہیں اس کے لابے ہمیں فیڈیو چینل وغیرہ سلٹ کر سکتے ہیں یہاں سے باقی یہ ڈیفرنٹ کنٹرول دیئے گئے ہیں اسی سکرین کے اس سے نیچے یہاں پہ اس کاری کا کنٹرول دیا گیا ہے جو کہ دوال دون ہے اور دوال دون کا ملے بہت ہے کہ درائیور اور پیسنجر ہیں پھر مجزی کے لحاظ سے اس کاری کا کنٹرول کو ایجاز کر سکتے ہیں سنگ کون کر دیں گے تو ان دونوں کا تیمیچر سیم رہے گا سنگ آف کر دیں گے تو درائیور اور پیسنجر دونوں اپنا تیمپریچر انڈیویجیلی ایجاز کر سکتے ہیں ٹیمپریچر کنٹرول سے نیچے یہاں پہ اس کاری کا پور آٹلیٹ دیا گیا ہے ٹویل وڈ آٹلیٹ دیا گیا ہے چارجن کا اور اس کے لابا یہ سکرین لیٹر دیا گیا ہے اس سے نیچے یہاں پہ ایک چورج پوکٹ ہے اس میں کوئی وائرلس شارج وغیرہ نہیں آتا اس سے بچے یہاں پہ اس کاری کا گیر لیبر دیا گیا ہے گیر سیلیکشن ہے اس کاری میں پی آر این ڈ ڈ پلس اور مائنس اس کاری میں سکس پیٹ ٹرانس میشن آتی ہے اس میں کوئی سی بیٹی وغیرہ نہیں آتا اور اس میں پیڑل شفٹرز بھی نہیں آتے جو کہ شاید ہونے چاہیے تھے لیکن یہ بیسک برجن ہے تو اس میں نہیں آتے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے ڈرائیو موڈز دیئے گئے ہیں ڈرائیو موڈز اس کاری میں تین آتے ہیں نارمل، ایکو اور سپورٹ ڈرائیو موڈز سے پیچھے یہاں پہ یہ تین بلائنگ سوڈز دیئے گئے ہیں جہاں پہ آپ اگر کچھ آفٹر مارکٹ لیتے ہیں تو انسال کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ کار اس کا بیسک برجن ہے تو اس میں اور فیچرز نہیں آتے جو کہ باقی کارز میں آتے ہیں اور درائیو کارز میں یا نارمل کار میں بھی ایون جیسے کہ بریک ہولڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ ڈیفرینشل لک وغیرہ ایک انٹرول اس کار کے اندر وہ سارے اپسنز نہیں ہیں اس میں ہنڈ بریک بھی ٹرینشنل سی آتی ہے یہاں پہ یہ ٹرینشل ہنڈ بریک دی گئی ہے جبکہ سپورٹیج کے جو بڑے ویریانٹس ہیں ان میں ہنڈ بریک الیکٹرونک آتی ہے اور اس کو گیر پینل بھی تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ہنڈ بریک کے ساتھ یہاں پہ یہ دو کپ ہولٹرز دیئے گئے ہیں ایک کپ ہولٹر میں ایش ٹریٹر کی بھی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ اس کاری کا سارا انٹریئر فیبریک کی فینش میں ہے صرف یہ جو سینٹر گونسول ہے یہ اس کا لیدر میں ہے باگے سارا انٹریئر اس کا فیبریک کی فینش میں ہے سیٹس وغیرہ سینٹر گونسول اس کا ٹھیک ہے ڈیپ ہے اس میں کوئی پاور آٹٹ وغیرہ نہیں آتے اور اس کے علاوہ اگر آپ کیجئے اس کاری کی سیٹس کی تو اس کاری کی سیٹس فیبریک کی فینش میں ہے یہ فیبریک بھی لکل نورمال سا ہے سکانے پورٹش کی تو دو ورجنت آتے ہیں آل ویال ورن ٹیش آل ویال والے میں سیٹس جو ہیٹیک ایک تالک آتی ہیں جبکہ اس کاری میں ڈرائیور اور پیسنجر دونوں کے سیٹس میں 있죠 آل ویڈرائیور ورجن میں سیٹ میں لنباد سپورٹ بھی آتا ہے فرینڈ پیل والی میں لنباد سپورٹ نہیں آتا لیکن سیٹس الیکٹرانک ہوتی ہیں اس کار میں ساری سیٹس میں میں géنباد ہیں جسٹیبل ہیں اور اس کے لئے اسکاری کے دور پینلز بھی ٹھیک ہیں ان میں دو پیٹرن فولو کیا گئے ہیں بلیک اور وائٹ کا اور اس کے لئے اسکاری بٹرول چھے سپی کرتے ہیں چارڈ دورز میں اور دو ٹویٹرز وینڈوز کے کنٹرول ٹاپ گئے سکتے لئے گئے ہیں صرف درائیور کے وینڈو سنگل ٹاپ والی ہے اور باقی تینے وینڈوز نورمل ہیں اس سے آگئے ہیں آپ یہ سائٹ میڈر کے کٹرولز دیئے گئے ہیں ان کو اب یہی سے بیٹھ کے lock unlock کر سکتے ہیں اور اس گاری کی ڈرائیور کی وینڈو ہے اس میں سنگل ٹاپ والا فیچر آتا ہے لیکن یہ auto down ہے auto up نہیں ہے آپ اس کو auto down تو کر سکتے ہیں لیکن یہ اوپر ایسے نہیں ہوگی اوپر آپ کو اس کو پکڑ کرنا پڑے گا اس گاری کے سائز میں ریٹرٹیبل آتے ہیں جو ان کو اب گاری کے اندرے بیٹھے ہوئی fold یا unfold کر سکتے ہیں یہ بیشک اس گاری کا چھوڑا ورجن ہے لیکن still اس میں فیچرز کوئی بہتا رسٹیٹ down بھی نہیں کیے گئے اس سے آگے یہاں پہ یہ اس گاری کے میٹر کے لومینشن کے ٹروز آتے ہیں باقی یہاں پہ یہ بلینک سوچیز ہیں جو اس گاری کے بڑے ورجن ہیں ان میں یہاں پہ trunk unlocker آتا ہے power tailgate کا بٹن آتا ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس گاری میں یہ بلینک سوچیز ہیں جہاں پہ اگر آپ کچھ آفٹر مارکٹ لیتے ہیں تو وہیں صور کروا سکتے ہیں اور اس میں push start بھی آتا ہے وانیٹی میریر اس گاری میں ٹرائبر اور پیسنجر دونوں کے لیے آتے ہیں اور اس گاری کا وانیٹی میریر جو ہے یہ لائٹ کے ساتھ آتا ہے سپورج کے سارے ویریانٹس میں یہ وانیٹی میریر لائٹس سے زیادہ آتے ہیں اور اس کے لابا سینٹر میں یہ کی بیلیٹس دی گئی ہیں اس کی جو کہ ییلو کلر کی ہیں اس گاری کے بڑے ورجن میں یہ لائٹس ایڈی والی آتی ہیں یہاں پہ یہ سنگلاس ہولٹر دیا گیا ہے اور اس کے لابے ریوے میرے بھی اس کارڈی کے اندر اوٹو ڈیمی فیچے کے ساتھ آتا ہے پاکستان میں یوزولی سٹریٹ ڈاؤن کارز کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا لیکن اس کار میں ستل کافی ساری چیزیں ہیں اور یہ کافی اچھی چیز ہے اگرس اس کارڈی میں ڈرائیور اور پیسنجر دونوں کی سیٹس منوری ریجسٹیبل ہیں اس پر ہیڈرالیگ تو آتا ہے جس سے آپ اس کو پر ہیچے کر سکتے ہیں لیکن اس کے کنٹرولز ہیں منور جبکہ اس کے جو بڑے بجنس ہیں ان میں سیٹس الیکٹرونک آتی ہیں اس کے بعد اگر باز کیجئے اس کارڈی میرے پیسنجر کی سیڈنگ کے پیسنگی تو اس کارڈی میں ریو پیسنجر کے لیے سیڈنگ کے پیسنگی پی ٹھیک ہے میرے پاس لیک روم اس کارڈی کے اندر ٹھیک ہے کافی اچھا ہے ہیڈروم بھی میرے پاس کارڈی کے اندر کافی سپیشیس ہے کیونکہ یہ الفہ ویریانٹ ہے تو اس کندس پرانورامی گروف نہیں آتی جس کی وجہ سے اس کارڈی کا جو ہیڈروم ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کارڈی کے اندر اور اس کے علاوہ یہ اس کارڈی کی بیک سیڈز بھی ریکلائننگ ہیں یعنی کہ یہ سیڈز آگے پیشے بھی ہو سکتی ہیں جو کہ کافی اچھے چیز ہے اس کارڈی کے سیڈز پرنگ کے اندر فورد ہوتی ہیں اور یہ اس سے اس گارڈی کے ریڈ پیسنگر کی سیڈزی کے پاس یہ کافی زیادہ کھلی ہو جاتی ہے بیک پہ یہاں پہ تین بندے بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے چوتھو بندہ بھی آسکتا ہے اگر آنے چاہے تو لیکن بہت زیادہ گمفرٹیبل نہیں ہوں گے پھر چاروں لوگ تین بندے یہاں پہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ہیڈرس اس گارڈی میں تین ویڈے پیسنگرز کی رہاتے ہیں سیڈ بیٹھ بھی اور اس کے علاوہ اس گارڈی کا فلوڈ بیٹھ تھوڑا سہاں پاتا ہے اس میں لیکن سیل یہ کوئی بودھارا ہمٹ نہیں ہے آپ یہاں پہ تھرڈ پیسنگرز کو آسانی سے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈ پیسنگرز کے لیے یہاں پہ دو ایر بینٹس آتے ہیں دو نیچے اکلیٹس ہیے گئے ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہے اور ہونے چاہیے ہیں اور اس کے علاوہ سینٹر میں یہاں پہ یہ سیٹر گھسول آتا ہے جس کو اوپن کر کے آپ دو کپورٹر ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو آپ ایزاں آمریس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اوپر یہاں پہ اس گارڈی کے اندر لائٹس نہیں آتی یہ لائٹس صرف سپورٹیج کے بڑے ورزن کے اندر آتی ہیں الفا میں یہ لائٹس نہیں آتی اور اس کے علاوہ اس گارڈی میں صرف کیبن میں یہاں پہ لائٹس دی گئی ہے جو کہ دوسرے ورجن میں نہیں آتی کیونکہ ان میں یہاں پرناڑا مغروف ہوتی ہے بیک پہ یہاں پہ کئی ری بیکس بھی نہیں آتے اس کاری کے اندر یہاں پہ سلوٹس دیئے ہیں لیکن ان کے اندر ری بیکس ہے نہیں اور اس کے لابے اس کاری کے اندر بھی ایک وہی جیسی سے فالو کی گئی ہے اس کاری کے جو فرنٹ دورز ہیں ان میں یہ بلیک والا ایریا سوفٹش پڈنگ کی فنش میں ہے یعنی کہ یہ سوفٹ ہے اور اس کو دبایا جا سکتا ہے جبکہ ری ڈوز میں یہ چیپ پلاسٹک ہے ایڈونڈ نو سپورٹش نے ایسا کیوں کیا ہے لیکن سل یہ ایسے ہی ہے اگر باز کیجئے سکاری کے ایکسٹریئر لوگ کی سکاری کے ایکسٹریئر لوگ بیسیلی سپورٹش ایسا ہی ہے فرنٹ پیس کی کارسو بڑی کیا کی سیگنیشو گل دی گئی ہے اور اس کے لابے سکاری کے ہیڈلائٹس بھی تھوڑے ڈیفرنٹ دیزائن کے اندر ہیں اور یہ سپورٹش سے بھی سوڑی ڈیفرنٹ ہیں آم سپورٹش میں پروجیشن لیم کے ساتھ اوپر چار ڈیرل آتی ہیں جبکہ اس کار کے اندر یہاں پہ یہ پارکنگ لائٹس دی گئی ہیں انڈگیٹر سکاری کا ہیڈلائٹ کے اندر ہی ہے اور اس کے لابے سکاری کی ہیڈلائٹس کے اندر لائٹس بھی ہیلو جنبر بھالی آتی ہیں جبکہ ان نومل سپورٹش کے اندر ہیڈلائٹس بائی زرنال لیمپ والی آتی ہیں اور اس کے لابے یہ سکاری کے فرگ لینکس دی گئے پروزیشن لیمپ والے اور اس کے ساتھ نیچے یہاں پہ یہ ایر انٹیکس دی گئے ہیں اسکاری کا فرنٹ ٹینڈ نومل سا ہے اس نے کوئی خاص دیزائنری نہیں کی گئی بولن میں کچھ کریکٹر لائنس دی گئی ہیں اور اس کے لابے اسکاری کے سائے پروفائل بھی سیمپل سی ہے اس میں کہیں یہاں پہ شاپ کرٹس ہی وغیرہ نہیں دیے گئے اسکاری کے فرنٹ بمپر سے لے کر اسکاری کے ریر بمپر تک اپرنس کنٹیو کرتے ہیں اور اس کے لابے اسکاری کے ڈورک لوکر کے اوپر بھی کروم کے فرلز دی گئی ہیں اور اس میں اثر فرن لوکو بھی ہوشن آتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کی ہے تو آپ اسکاری کو کی نکالے بغیر ہی انلوک کر سکتے ہیں اس بٹن سے ونڈوز کے ہاتھ پاس یہ کروم کے فرلز دی گئی ہیں اور اس کے لابے اگر آپ کیجئے اسکاری کے ریر لک کی تو اسکاری کے ریر لک بھی نومل سپورٹے جیسے ہی گئے جیکنے میں جیسے ایلفہ کے اندر فرقی ہے کہ اس میں ٹیل لیپس ڈیفرنٹ آتے ہیں اسکاری کے ٹیل لائٹس کے اندر ہیلوجن بلپ آتے ہیں اور اس کے لابے اوپر یہاں پہ بھی ہیلوجن لائٹس کھومتی ہیں جو کہ نومل سپورٹے جو ہے اس میں ایلی ڈی بارز آتے ہیں یہ لائٹس جلتے ہوئے تھوڑی ڈیفرنٹ لگتی ہیں باقی اسکاری کے ریر لک پورا نومل سپورٹے جیسے ہی ہے اور اسکاری کے ریر بمپر میں رائٹ سائٹ پر ایک ریر فاگ لیمپ اور ایک ایڈکیٹر آتا ہے اور لیٹ سائٹ پر ایک ایڈکیٹر اور ریورس لیمپ آتا ہے اسکاری میں بیک پر فاگ لیمپ بھی آتا ہے جس کو آپ سٹیرنگ سٹوک سے آن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیا اسکاری کے ٹرنک کپیسٹری کی تو اسکاری کے ٹرنک کپیسٹری بھی ٹھیک ہے نومل سپورٹے جیسے ہی ہے جس اسکاری کی ٹرنک ہائیڈرولک سے اپن ہوتی ہے اس میں ایڈکیٹ نہیں آتا باقی اسکاری ٹرنک اسکی سیم ہی ہے اس میں ٹرنک سیپیلیٹر بھی آتا ہے باقی سپیس بھی اسکی سیم ہے اسکاری کے ٹرنک سپیٹ کے ساتھ ہیں نیچے یہ لٹ دی گئی ہے جس کو اٹھا گیا ہے اسکاری کے سپیٹر ایکسیس کر سکتے ہیں جو کہ اگرین آلائی ریم ہے اور ساتھ ٹرنک سپیٹر دی گئی ہے اب اسکاری کی ٹرنک سپیٹر کو اتار کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اسکاری اندر بیک پہ یہاں پہ اوپر ہائی مارٹڈ بریک لیم دیا گیا ہے سپوائلر کے اندر اور اوپر اسکاری میں شاکوی نٹینے بھی آتا ہے اسکاری کے اندر کوئی روپ ریلز نہیں آتی اور نہ ہی پیرارامک روپ آتی ہے جو کہ تھوڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اسکی سپوٹیج جس کی وجہ سے اسکاری کی پرائز بھی نورمال سپوٹیج سے کافی کام ہے انجین اسکاری میں وہی دو ادا سیسی آتا ہے جو کہ نورمالی سپوٹیج کے اندر آتا ہے یہ انجین 157 ہر سپورٹیج کتا ہے اور 196 نیوٹر میٹر آف ٹارک جو کہ کافی اچھی ہے اس بوری سائز کے لحاظ سے یہ کار آپ کو ویرن سیٹی دس تک کی ایرش پوائیٹ کر سکتی ہے اور لانگ پر یہ گاڑی چولہ تک بھی چلی جائے گی ڈیپینڈنگ اپنی درائنگ پیٹرن ٹرانسمیشن اسکاری میں سکسپیڈ آتی ہے اور اس کے علاوہ ای بی ایس الیکٹرانک پاور سچیرنگ اس طرح کی چیزیں اسکاری میں کپنی سے سٹرینڈ آتی ہیں لیکن اس کاری میں ٹرکشن کٹرول نہیں آتا جو کہ صرف بڑی سپورٹیش اندر آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کاری کے جو ڈرائیو ٹرین ہے وہ فرنٹ فیلڈ ڈرائیو ہے یہ کار صرف فرنٹ فیلڈ کے اوپر پاور دسٹریبیٹ کرتی ہے جبکہ اس کا آلویو ٹرائی ویریانٹ ہے وہ آلویوز پر اس کاری کی پاور کو دسٹریبیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سپورٹیش ایلفا میں جو ایک اور فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کاری میں آلویویل سترہ انشیز کا آتا ہے اس کاری بھی ٹرائی سید آتا ہے وہ ہے ساٹھ اور سترہ جن کا ڈیزائن بھی نارمول سپورٹیش سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ٹرائیر اس کاری میں آتا ہے کوموں کا جو کہ ٹھیک ہے اچھی چیز ہے اور اس کاری کی جو پرائس ہے وہ ہے 45 لاکھ 35,000 روپے فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے چھالیس لاکھ 35,000 روپے پاگستان نے جو اس کاری یہ کمپیٹیشن بنتا ہے وہ بنتا ہے ایم جی سیڈ ایس اور اس کے علاوہ سیوک گرینڈی کیونکہ یہ گاریاں اسی پرائس سینج کے آس پر فال کرتی ہیں تو یہ ان کا کمپیٹیشن ہے اور اس پرائس سینج میں ایک اور کار بھی آتی ہے ڈی ایف ایس کے سیڈی کر سکتے ہیں اس پرائس سینج میں لیکن ان کی کارٹی کے بارے میں کچھ نہیں کھا جا سکتا یہ کار بیلڈ کارٹی وائز ٹھیک ہے انجن اس کاری گندہ وائز پورٹیج والا آتا ہے 2000cc آقی آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کوئنسی کار پریفر کرتے ہیں یہ تھا آج کے ریویو اگر آپ کے ریویو پسند آئے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس اس گارٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی رائے ہے تو اس کو کمیٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ گاری آرڈی ہے یا وہ لوگ چیئے گاری لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں نہ خیال رہ کیے گا تینکیو